اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہم کیسے ایک ویب سیٹ کو ہوسٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی چارجز کے means free of cost اگر ہم نے کسی ویب سیٹ کو ویسے اگر میں بات کروں سیمپل تو ہم نے کسی ویب سیٹ کو ہوسٹ کرنا ہے ہم نے اس کی ڈو میل لینی تو ہمیں اس کو چارجز دینے پڑیں گے لیکن گیٹ ہپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں free of cost services provide کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے صرف github پہ ہمارا account ہونا چاہیے ہماری repository جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے اور وہ public ہونی چاہیے اور ہم نے بس کو ہوسٹ کر دینا ہمیں ایک ڈو میئن بھی مل جائے گی ساتھ میں free hosting مل جائے گی تو اس سب کو آج دیکھیں گے ہم کیسے کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دو تو یہاں پہ میں اپنا chrome کھول لیا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے یہاں پہ github ڈاٹ کام اور github پہ چلا جاؤں گا تو اس میں مجھے کیا کرنا ہے مجھے سب سے پہلے ایک repositive بنا نہیں ہے پھر جو میرے repo بنا لوں گا نا پھر جو میری website ہوگی اس کو میں upload کروں گا اس کو پر github کے اوپر platform کے اوپر اپنے github کے اوپر پھر یہاں سے ہم جا کے github پہ جس کا use کریں گا اور جا کے اپنی جو website ہے اس کو پوشٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک repositive بنا لے دو نیو repo بنا لے دو ٹھیک ہے اپو کا نام رہتا ہوں جیسے ویب سائیڈ ٹھیک ہے مجھے کوئی دکھت نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پبلک رکھ دیا میں اس کو پرائیوٹ ہوں گا تو آپ کی ہوسٹنگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے یہ صرف پبلک جو repos ہوتی ہیں اس کے لئے ہوتی ہے کہ آپ free of cost جو ہے وہ اپنی جو ہوسٹنگ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے سمپل آپ یہاں پہ کر دو create repository ٹھیک ہے تو میری جو یہ create ہو جائے گی مجھے کمانڈ بتائیں گے آپ کرنے تو آپ یہ کمانڈ لکھو اور اپنے جو آپ نے جو ریپو بنائی بھی ہے یہ آپ بنانا چاہتے ہو کسی ویب فولڈر کو ریپو بنانا چاہتے ہو گی ٹھیک ہے تو آپ یہ ساری کمانڈ لکھو اور اس کو پوش کرتے ہو اگر آپ کی پہلے سے ریپو ہے کوئی اس کو آپ existing ریپو اس کو آپ from کمانڈ لائن سے پوش کرنا جاتے تو آپ یہ کمانڈ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں کہا کرتا ہوں سب سے بہلے یہ ساری کمانڈ مجھے ترمینل میں لکھنی پڑھیں گی تو میں سیدھر جاتا ہوں یہاں پہ اور لکھتا ہوں get bash اور اس سے اپنا جو get bash open کر لے تو اب میں get bash open کر لے سب سے بہلے مجھے اس جگہ بھی جانا ہے جہاں میں میرا فولڈر پڑھا ہو تو میرا فولڈر ہے وہ میرے پاس پڑھا ہو دیکس ٹاپ کے پر تو میں سیمپل لکھوں گا یہاں بھی سیدھر دیکس ٹاپ تاکہ جو میرا چین ڈریکٹری ہو گئے وہ جو میرا پوائنٹ رہا وہ کہاں پوائنٹ کریں دیکس ٹاپ ٹھیک ہے تو اتنا اب ہو گیا اب مجھے کیا کرنا ہے جو میری یہ لاغن ہے اس کے اپر دیانا ہے پوائنٹ کرنا ہے تو اسے لکھوں گا لاغن ایسے تو اب یہ لاغن کے لئے فولڈر کے اندر چلا گیا اب مجھے اس کے اندر ایک ریپو بنانی ہے اس کے لئے مجھے کمانڈ میں لکھی ہوئی گٹینٹ کروں گا تو میرے پاس ایک ریپو بان جائے گی ٹھیک ہے تو میں لکھتا ہوں گٹ انٹ اب یہ اس نے بتا دی انیشیلائز ایمٹی گٹ ریپو زیر ٹھیک ہے اس کے اندر لاغن والے فولڈر کے اندر اب وہ میرا پہلے ایک سیمپل فولڈر تھا لیکن اب وہ ایک ریپو ہے میرا جو لاغن والا ہے تو اس کے علاوہ اگر میں لکھتا ہوں گٹ سٹیٹس تو آپ دیکھنا مجھے کچھ شو ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی آپ نے کمینٹ نہیں کیے ابھی تک آپ برانچ ماشر کے اوپر ہے اور اس طرح آپ گٹ ایڈ فائل کر کے اپنی جو اتنی فائلز ہیں ان کو آپ پوش کرا سکتے ہو گٹ اپ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ گٹ ایڈ ریڈ میں لکھا بھائی آپ ایڈ کار بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ایک اوپشنل چیز ہے تو سب سے پہلے میں لکھتا ہوں یہاں پہ گٹ کومیٹ اس میں جو آپ کمیٹمنٹ کار رہے ہیں جیسے میں کچھ بھی لکھ دیتا ہوں اگر میں لکھ دیتا ہوں جیسے کہ this is my first کومیٹ اور اس سرے ٹھیک ہے اور اب میرا کومیٹ ہو گیا اس کے بعد مجھے کرنا ہے جو میرے پاس ہے ساری فائلز ہیں اس کو مجھے ایڈ کرنا ہے اس کے لئے میں لکھتا ہوں گٹ ایڈ اور ڈال لگاؤں گا جتنی بھی فائلز ہوں گی نا تو ہمیں ساری ایڈ ہوگی ایسے ٹھیک ہے ایڈ ہوگی اس کے بعد مجھے گٹ کومیٹ کرنا ہے میں نے گلتی سے گٹ کومیٹ پہلے کر دے لیکن گٹ کومیٹ ہمیں بعد میں کرنا تھا اس لئے گٹ کومیٹ this is my first کومیٹ ایسے ٹھیک ہے اور میرا کومیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہاں میں میں گلتی کرتے تھے گٹ کومیٹ کو پہلے لکھتے تھے پہلے مجھے گٹ ایڈ کر کے ساری فائلز کو ایڈ کرنا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے مجھے سارا میں نے کار دیا ٹھیک ہے اب مجھے اس ریپ کو کونس جگہ پہ ایڈ کرنا ہے اس کے لئے مجھے لکھنا پڑے گا گٹ ڈیموٹ ٹھیک ہے اور ایڈ اس کے بعد ریجن ریجن کونسی ملک کونسی ریپوزیٹری کے اندر آپ ایڈ کر رہے ہیں جو میرا گٹ ہے جو میرا گٹ ہے جو میرا گٹ بیش گٹ پیش اگر ٹرمینل ہو پہلے سے کونسی گیا ٹھیک ہے تو اس کو آپ کونسی کرنے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کو کیسے کونسی کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس طرح میں لکھتا ہوں گٹ ڈی بی ایس جو بر بس یہاں بھی یو آریلز کو کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں بیس کرتا ہوں پیش کرتا ہوں ایسے اور ادھر آپ پیش کرنے کے لئے آپ کو شفٹ اور انٹسٹ کا یوز کرنا پڑے گا سمپل آپ کے پاس جو نا وہ نہیں ہوگا کچھ لیپ ٹاپس ہیں جیسے ایسے ایسے اس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے اگر میں کرتا ہوں کنٹرول بھی تو وہ نہیں ہوتا ہے میں کنٹرول بھی کیا کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ آ رہا ٹھیک ہے یا پھر آپ اس کا ایک اور کام کر سکتے ہو رائیٹ کلک کرو اور یہاں پہ آگے پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح پیش ہوتے گا اس کے بعد ہم نے کرنا ہے گٹ پوش اور یوں اوریجن کہ ہمیں کہاں پہ پوش کرنا ہے اوریجن مین پہ اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں مین نہیں ہے اگر یہ ایرے دینا تو آپ اس کے لئے ماسٹر کا یوز کر سکتے ہیں یوں اوریجن اور ماسٹر سوری یہاں مکلتی ہوگی مجھ سے ماسٹر اب یہ پوش ہو جائے گا ہمارے پاس پوش ہوگا میں جاتا ہوں اپنی اس کو ریفریش کرتا ہوں تو مجھے کچھ شو ہونا چاہیے یہ ساری میری فائلز ہیں میرے پاس اپلوڈڈ ہوگی ہیں اب مجھے یہاں پہ جانا ہے سیٹنگز میں جاؤں گا تو میرے پاس یہ سارا اپن ہو گیا اب مجھے جانا ہے یہاں پہ پیجیس کے اوپر یہ گٹ پیجیس ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے یہاں پہ جا کے ایک مجھے شو ہو کر ڈپلائی فرام برانچ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی ہمارے پاس اگر میں جاؤں اس کو سیف کیا یہاں سے اب یہاں میں دیکھوں تو میرے پاس آ رہا ہے برانچ سیلیکٹ نہیں ہوئی تو مجھے یہاں سے کرنا پڑے گا اور اب میں سیف کروں گا تو میرے پاس یہ انیبل ہو جائے گا بین بیلد فرام ماشر برانچ اس کے بعد مجھے کوئی کسٹم ڈویند دے سکتا ہوں چاہے تو آپ نہیں دے سکتے تو آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا آپ کو بھائی ایک یورل آ جائے گا جیسے میں لکھتا ہوں ویب سائٹ اگر کوئی مسئلہ نہیں ادھر میں لکھتا ہوں ویب سائٹ اور اس کو کرتا ہوں سیف کچھ آئے گا اب یہ چیک کرے گا شاید ویب سائٹ ڈوٹ کام سیف کچھ آئے گا تو آپ کو کچھ دیر انتظار کروں آپ کو یہاں پہ ایک یورل جو آ جائے گا تو میں ریفرش کروں گا ایک دو منٹ کے اندر جو مجھے آ گیا ابھی بھی آ گا ٹھیک ہے تو اب مجھے کہنے سیمپل اس کو کلک کروں گا جو میری ویب سائٹ پوست ہوگی اب میرے پاس جو ڈومین ہے جو میرا ایک github کا اکاونٹ اس کے بعد ڈاٹ github ڈاٹ آئے اور اس کے بعد جو میری ریپو ریپو کا نیم جو ہے وہ ایزا میرے پاس اس کا جو ڈومین آگی ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ساری جو ڈومین ہے جو میرے ویب سائٹ اپلوڈ کی ہے تو یہ بلکل فری آف کاؤسٹ آپ کسی بھی مشین پر اوپن کرنا چاہو یا یورل یوز کر کے تو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کر کے بتانا اور کمنٹ بتانا کہ آپ کو ایوڈیو کیسے لگی آپ کو ایوڈیو کیسے لگی